السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ تعالی ہمیں آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میں اپنا کلام کلام و کاخذ حمد باری تعالی سے پیش کرنا چاہوں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسب ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ حسب ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صل اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ لا مشہودہ الا اللہ لا موجودہ 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 الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دو زخ کے سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دو زخ سے سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 اس کے بعد آپ لوگ کے سامنے ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلش شار پیش خدمت ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا مصطفیہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں 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 کوئی آیا ہی نہیں کوئی سانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا مصطفیہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں ایک کا جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کے سے جب اللہ نے بولایا ہی نہیں زلف واللیل ہے رخ و زہا مازاگا کے زلف واللیل ہے رخ و زہا مازاگا کے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں مصطفیہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کے سے جب اللہ نے بولایا ہی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں مصطفیہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کے سے جب اللہ نے بولایا ہی نہیں مصطفیہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اس کے بعد ایک اور بہت ایک خوبصورت کلام آپ لوگ کے سامنے پر شیخ خدمت ہے آپ کو درودوں کی ڈالیاں سجانا ہے آپ کو درودوں کی ڈالیاں سجانا ہے آپ کو درودوں کی ڈالیاں سجانا ہے مجھ کو کملی والے کی ناتگنگنگنگننا کہ مجھ کو کملی والے کی ڈالیاں سجانا ہے میرا شہر تیبہ ہے عشق والیہانہ ہے میرا شہر تیبہ ہے عشق والیہانہ ہے ہر گھڑی تسوول میں میرا آنا جانا ہے ہر گھڑی تسوول میں میرا آنا جانا ہے آپ کو درودوں کی ڈالیاں سجانا ہے مصطفیٰ کے دامن کو ہم نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ کے دامن کو ہم کبھی نہ چھوڑیں گے کفر آزمالے تو کفر آزمالے تو جتنا آزمانہ ہے کفر آزمالے تو جتنا آزمانہ ہے آپ کو درودوں کی ڈالیاں سجانا ہے گھر کے جس کو یاد آئے گھر کو لوٹ جائے وہ گھر کے جس کو یاد آئے گھر کو لوٹ جائے وہ اب مجھے سمندر کی کشتیاں چلانا ہے اب مجھے سمندر کی کشتیاں چلانا ہے آپ کو درودوں کی ڈالیاں سجانا ہے آپ کو درودوں کی ڈالیاں سجانا ہے مجھ کو کملی والے کی نات گنگنانا ہے مجھ کو کملی والے کی نات گنگنانا ہے مجھ کو کملی والے کی نات گنگنانا ہے اس کے بعد ایک آخر میں صحابہ کی شان میں ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ لوگ کے سامنے پیش خدمت ہے سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پیار غار کا احسان ہے مجھ پیار غار کا احسان ہے سرور کونین کا فرمان ہے عرض کی صدیق نے پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و زر کیا جان بھی قربان ہے مال و زر کیا جان بھی قربان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پیار غار کا احسان ہے مجھ پیار غار کا احسان ہے مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا کس قدر بو بکر تیری شان ہے کس قدر بو بکر تیری شان ہے کس قدر بو بکر تیری شان ہے کہ مجھ پیار غار کا احسان ہے کہ مجھ پیار غار کا احسان ہے 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 اس کے بعد سب سے آخر میں ایک فرمائش پہ میرے محمد اللہ ان کی فرمائش پہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ لوگ سامنے پیش کرنے لگا ہوں دیئے جن کو رتبے خدا نے نرالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہو صدرہ کی منزل پہ ارش مولا انہی کا مکاہ ہے انہی کا محلہ وہی جن کو کہتے ہے میرا جوالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے مقام نبی تک ہوں کس کی رسائی سبھی حسن والے ہیں ان کے فدائی جنہیں تک کے یوسف بھی نظر جھکا لے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ کیسا سماں ہوگا روز قیامت پڑھے گی غلاموں کو جب ان کی حاجت پلائیں گے کو سر کے بھر بھر پیالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہوا جن کے سینے پہ قرآن نازل وہ نور محمد ہوا سب سے کامل اسی نور کے ہے جہاں میں اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے دیئے دیئے جن کو رتبے خدا نے نرالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہاں محمد ہمارے بڑی شان والے اس کے بعد آخری کلام آپ لوگ کے سامنے پیش کر اجازت چاہوں گا دو شیر آپ لوگ کے سامنے پیش خدمت ہے کچھیں سا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھیں سا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پرور دگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے روئے رخ کی بہار آنکھوں میں کچھیں سا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں امید ہے آپ حضرت کو بہت پسند آیا زندگی رہے تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ